اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حسطانش اور آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو انفارمیشن دوستو آج ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کہ دنیا کی اس وائے سائنستان کے بارے میں جس سے زندگی میں دو بار نوبل پرائز ملا گولینڈ کی ایک چھوٹے سے گسپے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی اس کا نام میری کھرائے تھا وہ ٹویشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی انیس برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی دس سال کی بچی کو پڑھاتی تھی اس بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا جب لڑکے کی ماں کو پتا چلا تو اس نے آسمان سرٹ اٹھا لیا اس نے میری کو کان سے پکڑا اور سہن میں لا کھڑا کیا اور اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے جس کے جوتوں کے تلو میں سراخ ہیں اور جس کو چوبیس گھنٹوں میں صرف ایک بار کھانا نصیب ہوتا ہے وہ بھی ہمارے گھر سے یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پار رہی ہے تمام نوکروں نے کہکہ لگایا اور ختون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی مائری کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تضاب کی بالٹی الٹ دی ہو وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اس نے اس سہن میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت پائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا یہ سن 1891 تھا وہ پولینڈ سے پیرس ہائی اس نے یونیورسٹری میں داخلہ لے لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی وہ دن میں بیس کھینٹے پڑتی تھی اور اس کے بعض پیسوں کی بھی بہت کمی تھی اور وہ صرف ایک شلنگ خرج کرتی تھی یعنی چند پیسے اس کے کمرے میں بجلی گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپا کپا کر گزارتی تھی جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی آدھے بستر پر بچھاتی تھی اور آدھے اپنے اوپر اوڑ لیتی تھی پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی پورے پانچ سال اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا حقت کا یہ عالم تھا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی لیکن جب ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نین کرا دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کرنے کے بعد کہا کہ اس کو دعا کی بجائے دودھ کی ضرورت ہے اس نے انیورسٹری میں پائری نام کے ایک سائنسزان سے شادی کر لی تھی وہ سائنسزان بھی اس کی طرح مفلوق الحال تھا شادی کے وقت دونوں کا کل اساسہ دو سائیکل تھے وہ غربت کے اس عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی مائرے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیوم صرف روشنی کیوں نکلتی ہے یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا لیکن وہ اس پر جد گئی جربات کے دوران اس نے ایک ایسا انصر ریافٹ کر لیا جو یورینیوم کے مقابلے میں بیس لاکھ گناہ زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا اور اس کی شوائیں لکنی پتھر تامبے اور لوہے غرض کے دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں یہ سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا مائری اور پیری نے ایک خستہ حال اہاتہ لیا دس تک اس میں لوہا پگلاتے رہے انہوں نے تن تنہا آٹھ تن لوہا پگلایا اور اس میں اسے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی یہ چار سال ان لوگوں نے گرمی ہو یا سردی اپنے جسموں پر جھیلیں ہٹی کے زہریلے دھویں اس نے مانیا کے پھیپڑوں میں سراخ کر دیئے تھے لیکن وہ کام میں جتی رہی اس نے ہار نہ مانی یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھگ گئی یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی آج ہم جسے شواؤں کا علاج کہتے ہیں یہ مانیا کی ہی اجاد تھی اگر وہ لڑکی چار سال تک لوہا نہ پگلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسزان تھی جسے زندگی میں دو بار نوبل پرائیس ملا تھا جس کی زندگی پر تیس فلمیں اور سیکنوں کتابیں لکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار کر اس ملک کو سلام عقیدت پیش کر جب دنیا نے مانیا کو اس کی اجاد کے بدلے اربو ڈالر کی پیش کشکیٹ اس نے پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا کہ میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بڑی عورت کا مفت علاج کرے گی جی ہاں یہ وہی امید پوش عورت تھی جس نے مانیا کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا آج وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تک کہ ہماری نئے آنی والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے